موسیقی 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 جس طرح سے کشمیر کو لے کر اس میڈیا نے چھپی کیا ڈر گیا اس کو لگا کہ آئی ٹی سیل حملہ کر دے گا لوگ حملہ کر دیں گے لوگوں میں یہ اوپینین ہے عجیب پہلے تو وہ خود ہی میجوریٹیورینیزم گڑھ رہا ہے اور جب پوچھنے کہاتا ہے تو اپنے ہی گڑھے ہوئے بہت سنکھیک واد سے میجوریٹیورینیزم سے وہ ڈر جاتا ہے تو وہ ختم ہو گیا وہ آپ کو ختم کرنے چلا تھا اور خود کو ختم ہو گیا اسی لئے آپ دیکھیں ہوں کہ جب دو ہزار چودہ کا ایکزٹ پول آ رہا تھا تو ارنب گو سوامی اور دشموک جی دونوں دوڑے دوڑے آ رہے تھے میں لگا اس سیٹ پہ کیوں دوڑے آ رہے ہیں میں ایسا لگ رہا ہے اگزام کا کوشن لے کے بھاگے جا رہے ہیں تو وہ حرکتیں کر رہا ہے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا ویویک ہو دیا اس سے خوبصورت کوئی اور ملک نہیں لیکن ابھی یہ ویشو گروہ نہیں ہے پانچ سال میں جو انہوں نے انیورسٹی کی حالت تھی ہے اسے تو نہیں لگتا کہ ان کا پروژیکٹ ویشو گروہ بنانے کا ہے اور اب تو یہ بھی سنسط میں جھوٹ بول دیا گیا کہ پردان منتری جاتے ہیں تو ہوای جہاج میں ہی سوتے ہیں اگر میڈیا ہوتا تو وہ پوستا کی بھائی امریکہ میں تو ہوتلوں کے نام ہیں فرانس میں بھی ہیں امریکہ میں تین تین بار ہوتل میں ہرے کون سے دیش میں ایسی نوبت آگئی مطلب ٹھیک ہے ہم خراب اوریٹوریم برداشت کر لیں گے لیکن ہمارے پردان منتری ائرپورٹ پر سوئے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں CRPF آگئی ہے نہیں کوئی بات نہیں وہ جوانباد میں مجھے ہی واتس اپ کریں گے سر سیلری ملا میرے ٹویلیٹ کا پھوٹو دیکھ لو جھارکنٹ سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹویلیٹ ہے کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا ہے یہ سب دیکھیں آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا لیکن کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں تو اس طرح سے آپ میڈیا کے سٹرکچر کو دیکھئے کہ آج جو ہو رہا ہے نیوز ایٹین کے ایک پرومو میں ایک اینکر کہہ رہا ہے کہ میجورٹی اب تک چپ تھی کب چپ تھی بھائی تم آج اینکر بنے ہو تمہارا آج پرومو بنا ہے اور تم ایسے کہتا ہو کہ پرومو میں کہ میجورٹی چپ تھی ہندوستان کی کب چپ تھی لیکن وہ پرومو میں کہہ رہا کہ میجورٹی اب تک چپ تھی اب بولے گی دیکھئے کتنا کتنی ڈراؤنی بات ہے کہ کسی دیش کا میڈیا اگر میجورٹیورینزم کا اعلان کرے درنا چاہیے دوستوں سوچنا چاہیے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ساڑھے چار پرسنٹ جی ڈی پی کے علاوہ اس کا کوئی ریزلٹ نکل رہا ہے اس میجورٹی کے ہی لڑکیوں کی نوکریاں جا رہی ہیں لڑکیوں کی نوکریاں جا رہی ہیں اور ان کے ہی بچے جو ہندی پردیش کی زیادہ تر بچے ہیں ان کو نہ اچھا سکول مل رہا ہے نہ اچھا کالج مل رہا ہے اور نہ اچھا اخبار مل رہا ہے ایک ہی موقع تھا ان کے پاس پلیٹ فارم تھا کہ یہ میڈیا ہم کو بتاتا ہے کم سکم ہم کو سکول میں ماسٹر نہیں ملا پروفیسر نہیں ملا تو اب وہ اخبار بھی اس کو اندھیرے میں رکھنے کا کام کرتا تو جب میڈیا اور ستہ ہر طرح کی کٹرتہ کے گود میں بیٹھ جائے تب لوگ تنطر اپنے بھروسے کا ٹھکانہ بدل لیتا ہے وہ اخباروں میں نہیں رہتا نیوز چینلوں میں نہیں رہتا ہے وہ خود کو جنتہ کے بیویک میں وہ خود کو جنتہ کے بیویک کے ان کونوں میں بچا کر رکھتا ہے جہاں کوئی چیکھنے والا راستووادی اینکر نہیں ہوتا اور جس کے بغل میں اس انیورسٹی میں توپ رکھنے کی بتا وقالت کرنے والا کوئی ریٹائٹ فوجی بھی نہیں ہوتا ہے اگر اس طرح سے کولیجوں میں ٹینک رکھ دیے جائیں تو دنیا بھر کی سینہ کے بیرک کھالی ہو جائیں گے یونیورسٹی آپ کی بیرک میں بدل جائے گی اور بیرک میں یونیورسٹی کھلنی پڑ جائے گی ان سپاہیوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سپاہیوں کی تکلیف کے بارے میں یہ میڈیا بات نہیں کرتا ہے کبھی ان کے گھروں میں نہیں جاتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مچھر اور ملیریا سے مر جا رہے ان کی بات نہیں کرتا ہے لیکن ان کا استعمال کر کے ایک طرح کا ایک میجوریٹریانیزم آپ پہ تھوپ رہا ہے اور اس انورسٹی سے بڑا پرمان کیا ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک انورسٹی کو کو کھلنائک بنایا گیا اگر آپ کا یقین لوگ تنتر کے بنیاد میں ہے تو آپ ایک انورسٹی کو ویلن کیسے بنا سکتے ہیں لیکن بنایا گیا جیسے ہی جینیو میں کچھ بھی شروع ہوتا ہے اچانک ہائی توبہ مستا ہے اور آپ صرف میڈیا اور جینیو کے سنبند میں دیکھتے ہیں آپ کو بھی یہ میڈیا نہیں بتاتا کہ ٹھیک اسی وقت دیش کے الگ الگ حصوں میں جینیو کے خلاف ریلیا نکالی جاتی ہیں یہ دوہزار سولہ میں بھی ہوا کہ دلی کے مال میں کرول باغ میں اور الگ الگ علاقوں میں اس طرح سے محلوں میں ایک انورسٹی کے خلاف ریلیا نکالی جا رہی تھی یہ اس بھارت میں ہو رہا تھا جس کو وشو گروہ بننا تھا اور کوئی یہ فوٹو نہیں سمجھ پایا اور اس طرح کی چیزیں آپ نہیں دیکھ پائے اور یہ کھل کر ہوا دنیا کے کسی بھی اتحاس میں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے کیا کسی انورسٹی کو اس طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے سرکارے کرتی رہی ہیں لیکن ٹیلیویجن چینل کا اینکر بیٹھ کر اس لیجٹیمیسی کے ساتھ کیا کبھی اس نے اس طرح حملہ کیا ہے جتنا آپ لوگ آندولر نہیں کر رہے تو اس سے کہیں زیادہ وہ حملہ کر رہا تھا بریٹین میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فی ہائی کو لے کر ہو رہے ہیں نا گاڑی این اخبار نے کتنا اچھا ایڈیٹوریل لکھا ہے یہاں دیکھ لیجئے فیس وردھی کے سپورٹ میں میڈیا کھڑا ہے اس لیے میں نے کہا کہ لوگ تنتر جنتہ کے بیویک کے کونوں میں بچا رہتا ہے ورنہ جینیو کے سمرتن میں اس وقت آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ دیش کے کنکن سنسطانوں سے چھاتروں نے آپ کے سمرتن میں بینر لے کر کھڑے ہوئے اور آپ کو دھنیواد بھوکا لوگ تنتر نیائے پالکہ اور کارے پالکہ کے کمزور کردار والے لوگوں کے بھروسے نہیں رہتا ورنہ تو لوگ ٹی وی دیکھ کر جینیو میں بچوں کو بھیجتے ہی نہیں بہتوں کا ایڈمیشن دو جار سولہ کے بعد ہوا ہوگا آپ میں سے ہے کی نہیں اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس جینیو کے باہر پردشن ہو رہے ہیں کہ یہاں کے گدار چھاتروں کو گولی مارو یہ بھی ہو سٹکا اس دیش میں اور تب میڈیا نہیں آیا یہ ادھارن بار بار بتا رہے ہیں کہ اس میڈیا سے آپ لوگ تنتر کی امید مت کرنا اس نے پیچھے پیٹھ میں چھوڑا نہیں مارا ہے سینے پہ مارا ہے بھارت کے لوگ تنتر کی چھاتی پر اس میڈیا نے چھوڑا مارا ہے پیٹھ میں نہیں ورنہ ڈیویٹ ہو رہی ہوتی کہ کیسے سڑک پر کھڑا ہو کر کچھ لوگ جھنڈا لے کر یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ جینیو کے چھاتروں کو گداروں کو گولی مارو لیکن سب نے اندیکھا کر دیا کیونکہ ایک ڈر ہے کب حملہ ہو جائے گا کب کہاں یوجنا بن رہی ہوگی کب سی آر پی ایف آ جائے گی تو اپنی صوبیدہ سے وہ فرنج کو مین اسٹریم بناتا ہے اور مین اسٹریم کو فرنج بنا کر چھوڑ دیتا ہے تو اسی لئے انورسٹی پر حملہ کوئی سمانے بات نہیں تھی یہ لوگ تنترے کی نرسری ہے جہاں پر ویرود اور عصمتی کی پہلی پاتشالہ آپ کو سکھائی جاتی ہے آپ اٹھارہ سال کے ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ بولتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے پہلے بھی آپ بول رہے تھے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کیا دیش کی گاڑی جس طرف جانا تھا اس طرف جانے سے رک گئی لیکن آپ کو خلنایک بنایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو خلنایک بنانے سے جینیوں کی لڑکیوں کے بارے میں کہنے سے اس سماج میں کہا گیا یہاں کی لڑکیوں کے بارے میں وہ کہاں سے آئی تھی وہ تو ہمارے گاؤں گھروں اور کسبوں سے نکل کر آئی تھی اور یہ حملہ اسی لئے تھا کہ گاؤں گھروں اور کسبوں کی لڑکیاں جینیوں تک نہ آئیں اس لئے ان کے چریتر پر حملہ کیا گیا ان ماں باپ میں ڈر بٹھایا گیا کہ جینیوں جانے کے بعد لڑکیاں ایسا کرتے اس دیش میں ہو رہا تھا اور ویسی آوازوں کو میڈیا شہ دے رہا تھا اس لئے گاؤں اور غریب کے لئے خطرہ ہے یہ میڈیا ایک لنچ موب بنا لیا ہے بکسہ کھول کر بیٹھ جاتا اور دہشت پیدا کرتا ہے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باہر تو کوئی ترک نہیں ہے اس کے باہر تو لوگوں میں سمویدنا نہیں بچی ہے اور اس کے باہر تو لوگ بچے نہیں ہیں لوگ ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے یہ بکسے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور یہ لگتار ہر دن ہر رات ہو رہا ہے تو اس کے بھیتر بھی کیا ہو رہا تھا کہ میڈیا کے بھیتر بھی لوگ ڈرنا شروع کر دی پترکاروں نے اپنی نوکری بچانے کی پرکریہ شروع کر دی خبریں چھوڑنی شروع کر دی خبروں تک پہنچنے کا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے اور بہوائی میں لگ گئے بڑے بڑے پترکاروں کا آپ سوال جا کر دیکھ لیجئے جب وہ عام والا سوال آیا آتا ہوں اس پہ باد میں تو پترکار ڈرگ ہے ڈرگ ہے آپ کسی بھی پترکار کو فون کرو وہ ڈرگ ہے ایک ڈرہ ہوا پترکار لوگ تنتر میں ادمرہ ناغرک پیدا کرتا ہے ہم سب کو ادمرے ناغرک کے روپ میں بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو اگلی لڑائی اگر آپ کو اس لوگ تنتر کو بچانے کی ہے یا اپنے بھیتر لوگ تانترکتہ کو بچانے کی ہے تو آپ کو اس میڈیا سے لڑنا پڑے if and but کا کوئی سوال نہیں ہے دونوں کا اب ایک ہندی کا شبد ہے میڈیا اور ڈیموکریسی میں جو اب تک ہماری سمجھ رہی ہے اس کے بیچ میں اننی سمبند ہے دونوں میں ہم اسی سمجھ کو لے کر چلتے ہیں ابھینیتہ آپ سمجھ لیجی اور یہ اننیتہ یا ابھینیتہ بنتی کیسے ہے سوچناؤں کی پرمانکتہ سے وشوسنیتہ سے اس کی سہاسکتہ سے کہ ہم بول سکتے ہیں ہم سوال پوچھ سکتے ہیں ہم ٹویٹ کر سکتے ہیں اس ہوتیل کا فوٹو کہ بھائی آپ تو یہاں ٹھہ رہے تھے آپ یہ ائرپورٹ میں کیسے بتا رہے ہیں لیکن سب ڈر گئے نہیں کیا گیا تو دو ہزار چودہ کے بعد سے یہ کھیل ہوا کہ اس اننیے میں سے کئی طرح کے اننیے نکالے گئے اور کئی طرح کے اننیے کو نکال کے وہیں پہنچانا ہے جہاں انہیں کمیونیش کہا جا سکے یا مسلمان کہا جا سکے یا اب وہ نیا ٹرم لیتے ہیں اربن نقسل کا کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا کمیونیش تو بیچارے ویسے ہی جھنڈا لے کے گھومتے رہتے ہیں کچھ ہوتا تو نہیں ہے ان سے تو وہ اربن نقسل لے کے آئے تاکہ اسے نیا ٹرم سے کچھ بھائے پیدا ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے